بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج بود اقتی چلائی بہینے کے آخری روز اور آنے والے ماہ کے پہلے آٹھ سے دس روز کے دوران ملک کے بیشر لاکھوں میں روزانہ کی بنیاد پر جر رہنے والی مونسون بارشوں کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپ ڈیٹ سے باقا پر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ تین اپورٹ کے مطابق ملک کے چاروں صوبہ میں وقفے وقفے سے بارشوں کا حاصل صلاح جاری جس کی وجہ سے ملک کے بالا علاقوں میں ندینالوں میں صلاح بھی صورتحال پیدا ہو چکی آج بھی سسٹم کی وجہ سے کشمیر جی بھی خیبر پختون خابلوچستان اور چند کے بہت سے علاقوں میں بارشوں کا امکان تاہم وید لورز نوڑ فرمالیں اگلے چوبیس سے اٹالیس گھنٹوں کے دوران یکم دو اور تین اگستے بارشوں کے شدت میں اچانک سے اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے کراچی تا کشمیر ملک بھر میں دور دور تک طوفانی بارشیں کئی روز تک جل رہیں گی انشاءاللہ آنے والے چھ سے سات روز تاک ملک کے انہ لاکوں میں بھی اچھی بارشیں ہو جائیں گی جہاں ابھی تک بارشیں نہیں ہوئیں یا کم ہوئیں تاہم آج پنجاب کے بالائی وستی لاکوں چند جنوبی لاکوں سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخہ کے مختلف لاکوں میں گرہ جمعہ کے ساتھ بارش کا امکان تمام صبحوں کا تفصیلاً ذکر کریں تو آج مری گلیات راولپنڈی اٹیک چکوال جیلہ منڈی بہاودین گجرات حافظ آباد گجرانوالہ سیالکور ناروال لاہور شیخ پورا قصور سرگودہ میاں والی خوشحاف حیصل آباد راجنپور ڈیرہ غازی خان میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے سندھ کے زیادہ تر ازلا میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم تھرپار کر عمر کوڑ مٹھی تھٹھا سجاول بدین کراچی جام شروع اور دادو میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے خیبر پخت انخواں میں چترال دیر سواد کوستان اپٹ آباد مان سہرہ حریپور سوابی نشہرہ پشاور قرم اور وزیرستان میں گرچمہ کے ساتھ بارش کا امکان دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب جبکہ زو بارخان کولو اواران گوادر پسنی کی تربت پنجگور اور جنوب اگر بھی علاقوں میں گرچمہ کے ساتھ بارش کا امکان اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں حاضر ہوں گے نئی رپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ